گردی کے واقعات زیرو ہوں گے لازمی بات ہے اس کا ممکن یعنی وہ ممکن نہیں ہے جب بھی فارن پاورز کو موقع ملا انہوں نے بلوچستان کے ذریعے پاکستان کو کارنر میں دکھین لے کے لیے سکویزن کرنے کے لیے یہ دیشتگردی کا کارڈ استعمال کیا آج جو لوگ دیشتگرد بنے ہوئے ہیں اگر کل یہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم واپس آنا چاہتے ہیں تو ریاست نے کبھی بھی ان کو منع تو نہیں کیا بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ بنیادی کرپشن ہے سنگ پرسنگ سے کوئی کار نہیں کب سکتا بلوچستان میں سی پیک اور گوادر کی وجہ سے یہ واقعات آئندہ بھی شاید میرے موں میں خاک ہوتے رہی بلوچستان میں یہ گزشتہ دنوں میں سافٹ ٹارگیٹ کو جو ہے وہ دیشتگردو نے ٹارگیٹ کیا ہے سافٹ ٹارگیٹ کا مطلب کیا ہے عام لوگ وہ مسافر جو بلوچستان کے طول عرض میں سفر کر رہے تھے جو سندھ میں پنجاب یا دوسرے صبحوں کے طرف نکلے ہوئے تھے راستے میں ان کے بسوں کو یا ان کی گاڑیوں کو کہیں جا کے ان کو روکا گیا اور عام لوگوں کو شہید کیا گیا عمومی طور پر ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ دیشتگرد سرکاری انسٹالیشنز پر حملہ کرتے ہماری جو سیکورٹی کے جوان ہیں ان کے تنصیبات پر حملہ کرتے لیکن جس طرح ہمیں قبادر میں اس کی مثال ملتی ہے یا مچ میں ایک واقعہ ہوا تھا پچھرے سال اسی طرح تربت میں ہوا تھا تو جو بڑے حملے تھے اب ان کی کیپسکلی تقریباً ختم ہو گئی ہے دیشتگردی کی کمر ٹوٹ چکی ہے تو اب دیشتگردوں نے ایک نئی سٹریٹیجی اپنائی ہے کہ دو طرح سے پریشر ڈالیں ایک تو یہ کہ سافٹ ٹارگٹ جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں اپنے حملوں کے لیے یعنی ہائی ویس کو بلوک کرنا مسافروں کو تن کرنا عام لوگوں کو شہید کرنا اور ان کی جو سیاسی شکل ہے ان کے ذریعے انتظامی جہاں سے حکومت کو مشکل میں ڈالنا اور دیشتگردوں نے بھی اپنے ٹیکٹکس چینج کیے ہیں کیونکہ ہمارے سیکورٹی جو فورسز ہیں انہوں نے ان کو کافی حد تک کمزور کیا ہوا ہے پاکستانی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ سٹیک رٹ قائم کیا جائے کیونکہ بلوچستان کے عوام اور آمن لوگ ہیں یہ ریاست پاکستان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ان کی جو سیکورٹی ہے وہ کسی بھی طرح کمپرومائز نہ ہو بلوچستان میں بھی سٹر کے آپ نے بات کیا ہے نواب اکبر بکٹی کی بات کی دیکھئے دیشتگردی کی تعریف کیا ہے ریاست کے شلاف بندوق اٹھانا ریاست کے شلاف جو ہے وہ وائلنٹ ریاکشن کرنا تو اب ریاست سے آپ کیا توکو کریں گا چونگ کے غربت ہے چونگ کے بیروزگاری ہے چونگ کے ہمارے کسی نے حقوق کائے ہیں تو ہم نے بندوق کو اٹھانا ہے اور آپ کو بھی مارنا ہے پولیس کو بھی مارنا ہے مسنگ پرسنگ سے کوئی کار نہیں کر سکتا جو مسنگ پرسنگ کے لیے کمیشن تھا انہوں نے کہا دو سو لوگ مسنگ ہیں اس میں وہ بھی لوگ ہیں جو اس وقت ٹریننگ کر رہے ہیں اس میں وہ بھی لوگ ہیں جو اپنے لاؤڈ بان سے ناراض ہو کے باہر گئے ہیں اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک ریزسٹر نہیں کروایا اپنی ویر آباؤٹس کو بلوچستان میں دیشت گردی کے جو لیر ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ مسنگ پرسن کا جو ہے وہ ریزن ہے یہ غلط ہے یہ دیشت گردی آج سے نہیں ہے جب بھی فارم پاورز کو موقع ملا انہوں نے بلوچستان کے ذریعے پاکستان کو کارنر میں دھکیلنے کے لیے سکویزن کرنے کے لیے یہ دیشت گردی کا کارڈ استعمال کیا اور اس کے لیے مختلف اتنے گروپس کو کے پی میں ٹی ٹی پی کو لانچ کیا یہاں پہ پھر اور کون پرستے کے اور کٹیگری تھی ان کو لانچ کیا اور یہ کی سپانسرشک جو ہے وہ تانے بانے اندوستان سے دلتے ہیں اور اندوستان کی جب میں نے بات کی تو وہ بھی فیکٹ ہمارے سامنے ہے کلباشن یا دیو کا نیٹورک جب انہرد ہوا وہ آپریٹ کر رہا تھا بلوچستان میں گلزار ایمان شمبے جو ایک ٹی ریسٹ تھا ایک زمانے میں اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کی ہندوستان کے ساتھ افوانستان اور باقی گروپس جو اس ریجن میں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے لوگوں کی تعلقات تھے کچھ یہ گروہ گروپس ہیں جو باہر سے اکراس افوانستان سے یا اکراس ایران سے آتی رہی ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایران کے ساتھ جب ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تھے تو پاکستان نے وہاں پہ ٹارگٹ کیا تھا دیشتگردوں کے کیمپوں کو اسی طرح پانستان میں بھی کئی حوالوں سے ان کی سینکچریز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ مورڈس اپرینڈائی تمام جو بلوچستان کے پروکسی گروپس ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے اور اسی طرح کے پی میں جو ٹی ٹی پی گروپ ہے وہن کے حوالے سے بھی افیکٹ ہے بلوچستان میں سی پیک اور گوادر کی وجہ سے یہ واقعات آئندہ بھی شاید میرے موں میں خواب ہوتے رہی ہیں کوئٹہ میں کوئی جا نہیں سکتے تھے کوئی عام آدمی کوئٹہ آنے ہی سکتا تھا دربت جا نہیں سکتا تھا آج تو الحمدللہ کوئی بھی کوئٹہ پہ جو ہے وہ راکٹ کی حملے نہیں کر سکتا ریاست کے سامنے بٹی بھر دیشتگردوں کی کوئی ایسیت اور ہیمیت نہیں ہوتی دیشتگرد ایک واقعات جب لانچ کرتے ہیں ان کے لئے آٹھ سے دس مہنے لگتے ہیں جب وہ تیاری کرتے ہیں بلوچستان پاکستان کا آدھا عصہ ہے اس میں آبادی کم ہے بڑے ریموٹ ایریاز میں ٹاؤنز ہیں بڑے شہرائے ہیں آپ ہر کلومیٹر پہ آپ کوئی بھی فوجی کو یعنی سپائی کو پولیس کو لیویز کو آپ کھڑا نہیں کر سکتے دیشتگرد کو صرف ایک پرسنٹ ان کو کامیاب ہونا ہے جبکہ ہماری سیکریریٹی اداروں کو نائنٹ نائن پرسنٹ کامیابی کامیاب ہونا ہے جو آپ کے لوکل ایسیٹس ہیں بلخصوص لیویز اور پولیس جو لوگوں سے مکس ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ انٹلیجنس گیدرنگ کی صلاحیت ہو اگر آپ یہ کہیں گے کہ دیشتگردی کے واقعات زیرو ہوں گے لازمی بات ہے اس کا ممکن یعنی وہ ممکن نہیں چونکہ ان کا سپلائی لائن فارم سپانسرڈ ہے تو یہ ہوتے رہیں گے بلوچستان ایک صبح ہے وہ جو آٹویں ترمیم ہے اس میں سارے اختیارات صبح کو متقل ہوئے ہیں وہاں پہ ایک اسیمبلی فنکشنل ہے وہاں پہ سیاسی پارٹیاں ہیں بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ بنیادی کرپشن ہے مس گورننس ہے یہ جب تک نہیں ان مسئلے حال نہیں یہ یہ دونوں نہیں ہوتے اس وقت جوان بے روزگار ہوں گے اس وقت جو ہماری غربت کی سطح ہے وہ اوپر نہیں آئے گی جو ریسورسز ہیں وہ افیکٹیولی استعمال نہیں ہوں گے اگر بلوچستان میں وسائل کی تقسیم کا مسئلہ ہے تو جو وسائل ابھی مل رہے ہیں وہ موثر طریقے سے استعمال نہیں ہوئے تو یہ بلوچستان کی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سٹیٹ کرافٹ کو کس طرح امپروو کرتے ہیں تو اس کا حل کوئٹا میں ہے جو بندوق اٹھاتا ہے اور کسی عام آدمی کو سیکریٹی داروں کو مارتا ہے وہ دیشتگرد ہے آج بھی ہم ان کو بلکہ ہم کریں گے جو بندوق رکھنا چاہتے ہیں امام گلزار شمبے جو کال آدم آٹفٹ کا ڈیڈر تھا وہ آگ گیا نیشنل سٹیم میں شامل ہو گیا سرفراس بگلزائی ہے اب اگر کوئی اور بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ آلائیں ہے کہ ان لوگوں کے الزامات ہیں کہ انہوں نے کہیں درجنوں لوگوں کو شہید کیے تو آج جو لوگ دیشتگرد بنے ہوئے ہیں اگر کل یہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم واپس آنا چاہتے ہیں تو ریاست نے کبھی بھی ان کو منہ تو نہیں کیا thank you for watching the full video آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارے youtube channel subscribe نہیں کیا so if you want to support independent journalism and watch more meaningful content please subscribe to our youtube channel you